موسیقی اسلام علیکم فیض بھئی قرآن پڑھنے کے لئے وضو ہونا ضروری ہے کیا بگر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کے پڑھنے کے لئے کیا وضو ضروری ہے شرط ہے تو آئیے اس کی تفصیلات میں دے دیتا ہوں سب سے پہلے چیز اسلام میں دو ہی عبادتیں ایسی ہیں جن کے لئے وضو شرط ہے فرض ہے کنڈیشن ہے اس کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوتی پہلی نماز دوسرا تواف نماز اور تواف دو ایسی عبادتیں ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا غسل بھی ہو اور وضو بھی ہو تب ہوں گا اس کے علاوہ ساری عبادتوں کے لئے وضو سنت ہے مستحف ریکمینڈڈ ہے مباہ جائز ہے بہت اچھی بات ہیں لیکن شرط کنڈیشن اور فرض نہیں ہیں لہٰذا قرآن اس میں شامل نہیں ہے قرآن کو وضو سے پڑنا اسی طرح ہر عبادت کو وضو سے کرنا اچھی بات ہے لیکن شرط ایزا کنڈیشن صرف دو عبادت ہیں سمجھ رہا تو لہٰذا قرآن کے لئے وضو ہونا کنڈیشن نہیں ہے شرط نہیں ہے ہاں اچھی بات ہے جس کو ہم کہیں گے مستحب ہے سنت ہے مباہ لیکن کنڈیشن نہیں ہے اگر آپ غسل سے ہو تو کافی ہیں تو لہذا قرآن کو اب وہ آیت کا کیا لا یمسون اللہ المتحرون اس کو نہیں چھو سکتے مگر سوائے پاکیزہ تو یاد رکھے اس کے تعلق سے علماء کی آپ تشریحات پڑھئے اس میں اکثر علماء نے لکا متحرون جو کہتے ہیں وہ اس کو کہتے جو پہلے سے پاکیزہ ہو اس سے مراد ہے جب مشتقین مکہ نے یہ کہا کہ محمد پر نعوذ باللہ شیطان اترتا ہے وہی کو لے کر کیا اس کانٹیکس میں متحرون جو پہلے سے پاکیزہ ہو فرشتے تو شیطان لے کر اترتا ہے جو مشرقین کی ایک جو الزام تھا اس کے جواب میں آیتا ہے اس کو فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا اور اس کے علاوہ جو ہے عبداللہ بن عباس کا خوال ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ضروری ہے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں میرا علم ہے دو ہی عبادت ہے جس میں عبادت میں وضو شرط ہے ایزا کنڈیشن ہے اس کے وغی عبادت نہیں ہوں گی وہ ہے نماز اور تواف اس کے علاوہ سب کے لئے سنت مستحب ہے لیکن میں ہرگیز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خوران کو اب ہمیشہ بغر وضو سے پڑھے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وضو بغر وضو سے بھی پڑھا جا سکتا اس لئے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے شرط نہیں ہے تو لہٰذا نماز اور تواف کے علاوہ ساری عبادتوں میں وضو مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے